جھوٹ پور کے بنا روڈ ستھت ایک نیجے اسپتال کے سنچالک ڈاکٹر کے ساتھ پچاس لاکھ روپے کی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک شاتیر بدماش نے پیتھوی سنگھ سے اس کے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کو لے کر پچاس لاکھ روپے مانگی لیکن سات سال بیٹ جانے کے باوجود ابھی تک ان کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنا اور نہ ہی بدماش نہیں ان کے پیسے لوٹائے جس کے بعد پیڈی تس اسپتال سنچالک نے پولیس آئکت کارے لے پہنچ کر بنار پولیس کو شکایت دی ہے جس کے بعد پولیس نے دھوکھا دھڑی کر کے اس درج کر لیا ہے اب اس معاملے میں جان شروع کر دی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بدماش یوک کے پتا بھی نامی ڈاکٹر اور ماں ایک نیجی سکول کی ادھیا پکا ہے سر پہلا معاملہ ایک میڈکل کالیج میں ایڈمیسن کو لے کر تھکی کا ہے کیا ہے تورا معاملہ ہاں یہ ڈاکٹر پرتفی سنگھ چودری ہے وہ نے معاملہ درج کر آیا ہے کہ ہن کا لڑکا بھرت چودری کو نیورولوجی میں ماسٹر ڈگری دلانے کے نام پہ نکھل میرنجن چھنگانی ہے جس نے 2014 میں پچیس لاکھ روپے لیے تھے کہ میں اس کا آگے ایڈمیسن کروا دوں گا انہ میں اور کچھ دینوں بعد اس نے پچیس لاکھ اور لیے ایسے کرکے پچاس لاکھ روپے لے لیے اور نہ تو اس نے ایڈمیسن دلویا تھا اور نہ ہی پیسے واپس لوٹا ہے بیچ میں اس نے چیک دیا کا پیسے لوٹا دھنا لیکن نہیں دینے پہ اب وہ نے یہ معاملہ درج کریا ہے جس میں ہنو سمدال کر رہے ہیں پیچو سنگھ نے پولیس کو دی شکایت میں بتایا کہ جالوری گیٹ کے اندر رہنے والے نکھل نیرنجن چھنگانی نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پچاس لاکھ روپے دیئے تھے اس میں کئی طرح کی پروسیسنگ فیز کا حوالہ دیا گیا سات سال بعد بھی جب ان کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن پایا تو انہوں نے پیسے واپس مانگے لیکن انہیں پیسے بھی واپس نہیں دیے گئے بہرحال اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پولیس کی اور سے اس ماملے میں آگے کیا کاروائی کی جاتی ہے پنجاب کیسی ٹی وی کے لیے جوتپو سے جیت اندر ڈوڈی کی رپورٹ